بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی کسیر ہو جائے گا تو یہ کاروبار کے حوالے سے رزقی تنگی کے حوالے سے یا جو کرزدار افراد ہیں وہ اپنا کرزہ دا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کوئی وسیلہ نہیں بنتا تو یہ اس حوالے سے ہے تو پہلا اس میں جو چیز ہے پڑھنے والی وہ بھی پڑھ کے بھی دکھائیں گے اور یہ سکرین کے پر بھی نظر آئے گا اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھا جائے گا یعنی کہ یہ سمجھیں اعتصام اور اعتطام ہے اس کلام کا تو اس کو اکتالیس مرتبہ پہلے پڑھا جائے گا اور اکتالیس مرتبہ آخر میں اور درمیان میں جو پڑھنے والی چیز ہے اس کو ایک سو مرتبہ پڑھا جائے گا یا اگر کسی کے پاس زیادہ وقت ہو تو وہ اس کو بکسرت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور وہ جو درمیان میں پڑھنے والی چیز ہے اس کو دو سو مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور آخر میں اس کو پھر ورد کر لیا جائے تو اس طریقے سے اپنی جو دعا ہے خاص طور پر کرز کے خوالے سے رزقی تنگی کے خوالے سے اس کو اپنا فوکس کر کے تو پھر اس عمل کو کیا جائے جب تک فوکس آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو تب تک یہ کہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے تصورات کے ساتھ میری جو فیلنگز ہوتی ہیں تو اپنی وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ایک خوشی والی ہوتی ہیں ایک اگاموالی ہوتی ہیں تو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کس عمل کو جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اپنا جو فوکس ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے اس کا یہ نہیں کہ میں مطلب اگر کوئی کلام پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر غم اور گسہ ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ علاقی پاک کلام ہے تو اس کو جب آپ ورد کریں گے تو اپنے تمام دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو ہٹا کے تو پھر اس کو کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو نماز جو ہے اس کے اندر اس کی پبندی خاص طور پر ہوگی پریز اس کی کوئی بھی نہیں ہے پریز اس میں صرف اچھے اور برے کاموں کو دیکھ کر کرنے کی ہے کہ وہ کام کیے جائیں گے جن کو کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا ہے اور وہ کام نہیں کیے جائیں گے جن سے منع کیا ہوا ہے بس یہ پریز ہے کھانے پینے کی اور کہیں پہ آنے جانے کی بھی کوئی پریز اس میں نہیں ہے تو صرف اس کو ورد کر لیا جائے اپنی اس نیت کے ساتھ یعنی کہ میں یہ ریکمنڈ کروں گا جو کرزہ جن کے سر کے اوپر کوئی کرزہ آ گیا ہے اور کوئی سبیل نہیں ان کی بان رہی تو وہ اس وظیفے کو اس مبارک دن میں شروع ضرور کریں لیکن اس کو کرتے چلے جائیں یہ نہیں کہ ایک دن کر لیں نہیں اس کو پھر آپ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کے کرز کی وہ جو کفیت ہے وہ نہ کہیں سے گعب سے پیدا ہو جائے تو اس کو جاری رکھنا چاہیے تو سوا بھی ملے گا نیکییں بھی ملیں گی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ گعبی ہماری مدد کرتی ہیں گعبی طور پہ تو اس حوالے سے اس کو تو بھی کنٹینیو جو ہے وہ جاری رکھا جائے ایک دن کا تو چلو ٹھیک ہے وہ سواب نیکییں بڑی مطلب بے شمار مل جائیں گی لیکن اپنے مقصد کے حوالے سے اس کو تو بھی کنٹینیو جاری رکھیں تو اس دن سے اس کا آغاز کر دیا جائے اور آگے پھر رزق کو کشادہ کرنے کے لیے غیبی فتوحات کے لیے اس کو ورد میں ہمیشہ رکھنا چاہیے چاہے کسی ایک نماز کے بعد اس کا ورد بنا لیں تو یہ جو پہلے پڑھنے والی چیز ہے اس کو آپ کم تداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اکتالیس مرتبہ یہ تو شب برات کے حوالے سے ہے اگر عام دن میں پڑھیں گے تو اس کو آپ گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ گیارہ مرتبہ اس کو پڑھ لیں اول اور آہر اور وہ جو درمیان میں پڑھنے والی کلام ہے اس کو آپ اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں ایک یہ بھی طریقہ کار ہے یعنی کہ اس کی ایجسٹمنٹ پڑھنے کی آپ نے خود کرنی ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے اگر ایک خاص اس میں وہ لگا دیں گے کہ اتنا ہی پڑھنا ہے تو پھر وہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اتنا پڑھ نہیں سکتے تو اس کی جو سیٹنگ ہے پڑھنے کی وہ آپ کر لیں لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی جو ایک آراج قسم کی چیز ہے وہ ایک چھوٹا سا درود پاک ہے اس کو بکسرت ورد کریں یعنی کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ جو درود پاک ہے اس کا بکسرت سرا دن ورد چلتا جائے گا اور یہ جو خاص کلام ہے اس کو عشاء کی نماز کے بعد یا جو آپ خاص نفل پڑھتے ہیں رات کو دھجت کے اس کے بعد اس کو کر لیا جائے روزانہ کا وطیرہ بنا کے یعنی کہ گیارہ مرتبہ بسم اللہ ہی توکلتو اللہ ہی اس کو پڑھا جائے اول اور آخر اور درمیان میں جو پڑھنے والی چیز ہے اس کو اور سارا دن بکسرت جو پڑھنے والا درود پاک ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے تو اس کو بکسرت ورد کیا جائے گا تو اس کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یعنی کہ اس کو پڑھا جائے گا یہ بکسرت چلتا جائے گا اور وہ جو اول اور آخر جو کلام آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ہی توکلتو اللہ ہی لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ علی العظیم یہ اعتصام اور احتتام ہے یعنی کہ شروع میں بھی اسی کو ہی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اکتالیس مرتبہ اور درمیان میں جو کلام ہے پڑھنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا جائے گا یعنی کہ ایک سو مرتبہ اکتالیس مرتبہ جتنا کوئی اس کو پڑھ سکتا ہو تو اس حوالے سے رزق روزی کے حوالے سے یہ نہایت ہی مجرب قسم کا یہ ایک وظیفہ ہے تو اس کو ٹو بی کنٹینیو تب تک جاری رکھا جائے جب تک اس کو پڑھنے کا جو میرا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا جیسے میں کرز ادا کرنا چاہتا ہوں تو جب تک کرز کی کوئی سبیل غیب سے مجھے نہ نظر آ جائے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو ٹو بی کنٹینیو جاری ہی رکھوں تو وہ جو خاص ایک دن ہے شبہ برات کا تو اس کے اندر جو کوئی اس کو کرے گا تو اس کے فوائد بہت زیادہ اچھے اس کے نتیجے نکل جائیں گے باقی بڑی بڑی باتیں کرنے کا پھر وہ اللہ معاف کرے وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی اگر کسی کا نہ ہوا تو وہ اسے جو صحاب ستری اور ستری کلامیں ہیں اس سے بندہ بازان ہو جاتا ہے تو ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے یہ اللہ کی پاک کلام ہے کوشش ہے محنت ہے اس کو جو کوئی بھی کر کے دیکھے گا تو بلی جقین اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد بھی ضرور کریں گے اس اچھی نیت کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے تو بڑے بڑے بول کہہ دینا یا ایسے گرنٹییں دینا یا ایسے تو پھر وہ اللہ معاف کرے جس کسی کا ایکہ نہیں بھی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ پتہ نہیں جی مطلب پھر وہ غلط طرف بات چلی جائے گی لہٰذا غلط طرف بات نہ جائے تو ان باتوں کو یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اللہ کی پاک کلام ہے اس طرح آپ اس کو یہ سمجھ کر ورد کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کلام کے صدقے میں میری مدد فرمائیں گے اس طرح اس سوچ کے ساتھ ان وظیفوں کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے بھی یہاں پہ دیکھا ہے پھر وہ باتیں اس طرح کی مطلب پانچ منٹ ایک دن اور رات کو کریں گے صبح یہ ہو جائے گا تو پھر وہ جس ایک فرد کا وہ نہیں بھی ہوگا تو پھر وہ یہ جو پاک کلامیں ہیں ان کے بارے میں وہ غلط کمنٹ کر دے گا تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو درود پاک ہے اس کو بکسرت جو ہے اس وظیفے کے ساتھ وہ آپ نے کرتے ہی چلے جانے ہیں یعنی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکسرت آپ اس کا ورد رکھیں صل اللہ علیہ النبی العمی تو یہ سکرین پر بھی دکھا دیں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور وہ جو درمیان میں کلام پڑھنے والی ہے اس کو پڑھا جائے گا